اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمین یقین ان آپ خیریت سے ہوں گے اور خیریت میں ہوں گے رب رحمان اس خیر و برکت والے مہینے میں آپ کو ہر خیر اور خوشی عطا فرمائے بلکہ جو آپ مانگ رہے ہیں یا مانگتے ہیں اللہ اسے بہتر عطا کرے اور آج کے سبق میں ہم نے اس طرف آپ کی توجہ دلانی ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ سہری و افتاری کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ زندگی سے حرام نکل جائے اکل حرام یعنی حرام کھانا حرام بولنا حرام دیکھنا حرام سننا کوشش کریں کہ ان علودگیوں سے اپنے آپ سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو معفوظ رکھیں ہمارے ہاں بعض مسلمانوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ روزے افتاری اور تحجت تراوی کے ساتھ ساتھ حرام میں بھی اپنے دامن کو علودہ رکھتے ہیں تو اس سے اصل میں روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اپنے معاملات چک کریں لینے دینے کے اور زبان کے اور سننے دیکھنے کے ان میں بھی نفاست لائیں تحارت لائیں اور ان کو بھی رب رسول کی تابعہ داری میں دیں جب آپ اپنی زندگی سے حرام نکال کر اللہ کی محبت میں پیاسے رہیں گے بھوکے رہیں گے تو اللہ آپ کے لئے قبولیت کے سارے دروازے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے اور حلال سے اللہ ہماری سب ضرورتیں پوری کرے آمین سمان